بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیچنوی دمروزیا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سردیوں کی مناصبت سے گرمہ گرم سپائسی چکن ونگز فرائی کی ریسپی جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی زیدری کے سے بتاؤں گی چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک بول لوں گی اس میں ایک کپ دہی ڈالوں گی دہی گاڑا ہونا چاہیے لیمن جوز تو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ بار کے بیسن ڈالوں گی آدھا کپ بیسن ہے کون فلاور ہے تین چمچ یہی والا چمچ جو میں نے پکڑا ہو ہے ساتھ میں کالی میٹھ ایک چمچ سپائسی بنا رہیوں اس لیے کالی میٹھ رہا رہیوں کٹا ہوال دنیا ہے ڈی ٹیبل سپون ہے زیرہ ایک ٹیبل سپون ساتھ میں ڈالوں گی گرم مسالہ ایک چمچ بار کے نمک ہے ڈی ٹیبل سپون ہے یعنی کہ ڈیڑ چمچ جو ہے وہ لال میرج ایک چمچ حل دی ہے ہافٹی سپون ہے مکس کروں گی نچھے سے یہ دیکھے بیٹر ہمارا گاڑا ہی ہونا چاہیے چکن کو آپ نے اچھے سے پہلے دو لینا ہے فرائی ہونے سے پہلے یہ دیکھے بیٹر ریڈی ہو گیا ہے ونگز لوں گی ڈیڑ کلو ونگز ہیں یہ میں پہلے سے دو کہ ہشکار لیے تھے آپ بھی اچھے سے دو کہ ہشکار لیجیگا ان کا پانی اب میں جو بیٹر بنایا تھا وہ اوپر ڈالوں گی یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہونا چاہیے بیسن آپ کو اگر کام لگے پتلا ہو گیا تو آپ بیسن ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اب میں ہاتھوں کی مدر سے اچھے سے مکس کروں گی تاکہ مسالہ انساپ کے اندر لگ جائے اچھے سے یہ دیکھیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے لیمن جوس ہے کالی مرچ ہے دہی ہے مسالوں کی خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے مہرنیٹ ہوئے اب کٹائی لوں گی اس میں آئل ڈالوں گی آئل کو گرم کرنے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے کور ہوا ہے بیسن کے ساتھ فرائی کروں گی ایک ایک کر کے ڈالتی جاؤں گی آج بارش بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی سردی بھی بہت ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ گرمہ گرم ریسپی آپ کے ساتھ یہ کی جائے چکن ونگز فرائی کی بہت ہی مزے کی بنتے ہیں سپائسی چکن ونگز فرائی ہیں بہت ہی ایزی دری کے سے آپ کو بتاؤں گی آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں زیادہ سے زیادہ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں سائٹ چینج کی ہے میں نے دونوں طرف سے ہو جائیں اچھے سے آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ اندر تک پاک جائیں یہ دیکھیں دونے طرف سے فرائی ہو گیا اب میں انہیں نکال لوں گی آنچ پہلے آپ نے تیز رکھنی ہے جب آپ نے ونگز ڈالنے تو سلو کر دینی ہے تاکہ ونگز اچھے سے اندر تک پاک جائیں اور کرسپی بنیں یہ دیکھیں بہت کرسپی اور کرنچی بنیں ہیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے سارے نکال لی ہیں یہ دیکھیں یہی کلر چاہیے اپنے زیادہ جلان آنے ہیں دوسری دفعہ دوبارہ ڈالوں گی زیادہ آپ نے ڈاک براؤن کلر نہیں کرنا وہ جل جاتے ہیں اور مزہ بھی نہیں آتا کھانے میں یہ دیکھیں سائٹ چینج کروں گی ان کی بھی بہت ہی مزے کی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے میں جی کمینڈ بکس میں بتائیے گا کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے سائٹ چینج کر لیے سارے کی دونے طرف سے میں نے پکا لیا ان کو اولٹ پولٹ کر کے تو داس منٹ ہو گیا ہم پکتے ہوئے نے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا نکال لوں گی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے ریڈی ہو گیا اب میں ایڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کیچپ لوں گی ساتھ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردد خوشبوہ آ رہی ہے بہت مزے کی بنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں اندہ تک پاک گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹیسٹ کرتی ہوں ہم بہت مزے کی بنے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتر ہی کچن ویدم روز یا یوٹیوب چینل اللہ حافظ